دوستو ہم انسانوں کے ذہنوں میں کئی طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کیونکہ ہم سننائی باتوں پر زیادہ یقین کرتے ہیں اور اس چیز سے ناشنا ہوتے ہیں اور اس چیز کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا مگر آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی رازوں کے بارے میں بتائیں گے اور سچ اور جھوٹ میں فرق کو بھی واضح کریں گے تو اسی لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے لازت تک جڑے رہیے گا دوستو آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا کہ کیسے ہتکڑی کو ایک پین کی مدد سے کھولا جاتا ہے دیکھنے میں تو یہ جھوٹ ہی لگتا ہے جو کہ موویز میں ٹویسٹ ڈالنے کے لیے رکھا جاتا ہے مگر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہتکڑی کو پین کی مدد سے کھولنا کوئی مزاک نہیں بلکہ حقیقت ہے اور بہت آسان بھی اس کے لیے ایک تجربہ کیا گیا اور لوگوں کو ہتکڑی پہنا کر ایک بالوں والی پین دی گئی اور پانچ منٹ کا وقت بھی دیا گیا تو ان میں سے بہت سے افراد فلمی سٹائل میں پین کے ساتھ ہتکڑی کو کھولنے میں کامیاب ہو گئی جو کہ واقعی میں لا جواب تھا اور اس کا مطلب ہے کہ ہتکڑی کو پین کی مدد سے آسانی سے کھولا جا سکتا ہے دوستو گھاس گارنے والی مجین کو لان موور کہا جاتا ہے اور اس کے نیچے لگا بلیڈ اتنا تیز ہوتا ہے کہ گھاس کو کاٹنے کے دوران اس کے ساتھ لگنے والے پتھر کی تیز رفتاری کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس کی سپیڈ 357 پسٹل سے نکلنے والی گولی سے بھی تیز ہوتی ہے اور یہ کوئی منگھڑت کہانی نہیں بلکہ اس پر ایکسپیرمنٹ بھی کیے گئے ہیں اس پینڈولم پر جب پسٹل کی گولی چلائی گئی تو اس کے پریشر سے یہ 60 ڈگری تک گیا مگر جب اس مشین سے ٹکرانے والا پتھر اس پر لگا تو وہ اسے 600 ڈگری پر لے گیا جو کہ واقعی میں کافی حرام کن تھا اسی لئے گھاس کاٹتے وقت احتیاط برتنی چاہیے اور اس دوران آس پاس گاڑیوں کو بھی کھڑا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا شیشہ ٹوٹنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے دوستو شاید آپ نے یہ بات سنی ہو کہ زلزلے کے دوران دروازہ ایک مضبوط ترین مقام ہے یعنی دروازے کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو زلزلے سے بچا جا سکتا ہے تو اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا جس میں انہوں نے 1906 میں سن فرانسسکو میں آنے والے زلزلے کا ماحول بنایا جس میں تین ہزار لوگوں کی جانے گئی تھی اور شہر کی 80 فیصد امارتیں بھی تباہ ہو گئی تھی اور اس ایکسپیرمنٹ میں ایک آرٹیفیشل کمرہ تیار کر کے بلکل ویسے ہی زلزلے کے جھٹکے دیئے گئے جس سے یہ کمرہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا مگر دروازے والی دیوار کو کچھ بھی نہ ہوا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زلزلے کے دوران دروازے والی دیوار ایک محفوظ ترین جگہ ہے دوستو آپ نے انٹرنیٹ پر ایسی کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جب ماہر پائلٹس نے ہنگامی صورتحال میں بڑی مشکل اور مہارت سے جہاز کو لینڈ کروایا ہو اور سینکڑ افراد کی جاننے بچائی ہو لیکن کیا ایک عام شخص جسے جہاز چلانے کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو تو وہ جہاز کو رنوے پر اتار سکتا ہے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ایک تجربہ کیا گیا اس میں پانچ انجان لوگوں کو چھوٹا جہاز چلانے کا کہا گیا جو کہ بلکل ناواقف تھے اور یہ جہاز سپیشل طریقے سے تیار کیا گیا تھا ان کے ساتھ ایک ماہر پائلٹ کو بھی بٹھایا گیا جو کہ ان کی کچھ مدد کر سکے مگر ان میں سے صرف ایک شخصی جہاز کو لینڈ کر پایا اور باقی سب ناکام ہوئے یہ بات ممکن ہے کہ جہاز سے ناشنا شخص بھی اسے لینڈ کروا سکے کیونکہ تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے دوہزار بارہ میں ایک اسی سالہ بزنس مین اپنے جہاز پر جا رہے تھے کہ رستے میں ان کا پائلٹ بے ہوش ہو گیا مگر پھر انہوں نے پائلٹ کی سیٹ سنبھالی اور آخر کار بڑی مشکل سے جہاز کو لینڈ کرا دیا ایسا ہی ایک واقعہ انگلنڈ میں بھی پیش آیا جہاں پائلٹ کے بے سودھ ہونے کے بعد ایک آدمی نے پائلٹ کی سیٹ سنبھالی اور کنٹرول روم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جہاز کو لینڈ کروا دیا جو کہ واقعہ میں کافی حیران کن ہے دوستو جو لوگ جنگلوں وغیرہ کے قریب کمپنگ کے شوقین ہوتے ہیں تو انہیں خطرناک جانوروں مثلا سام وغیرہ کا ڈر لگا رہتا ہے تو اسی لئے ان میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کیمپ کے گرد نمک کا دائرہ بنا دیا جائے تو ان میں سام داخل نہیں ہوتا اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پتہ ہمیں یہ کلپ دیکھ کر ہوگا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کو کٹھا کر کے کرتب دکھا رہا ہے اس نے اس سام کے گرد نمک کا دائرہ بنایا مگر سام کو اس سے کوئی اثر بھی نہیں ہوا اور وہ آرام سے اس نمک کے دائرے سے باہر نکل گیا اس کی پیچھے کا لوجک یہ بتایا جاتا ہے کہ نمک سام کی خال کو جلا دیتا ہے لیکن اس کلپ سے ثابت ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مگر چھوٹے جانوروں مثلا سونڈیوں اور جونگ وغیرہ کے لیے یہ نمک کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ ایسی باتیں کہ جن سے ہم نہ آشنا تھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تھانکس پور واشنگ